بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ دفعہ ترود پاک پڑھا کریں خاص کر کوئی بھی لیسن پڑھنے سے پہلے ترود پاک پڑھا کریں اللہ تعالیٰ ترود پاک برکت سے آپ کے لیسن کو ایٹومیٹکلی آپ کو یاد کرنے میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 13 آج ہم لیسن نمبر 6 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پلوشن آلودگی جس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ آلودگی کیا ہے سب سے پہلے آلودگی کیا ہے یہ پڑھیں گے پھر آلودگی کے جو بجوہات ہیں وہ کیا کیا ہیں پھر تین قسم کی آلودگی جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پانی کی آلودگی اس میں آ رہی ہے اس میں ہوائی آلودگی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو تیسری آلودگی آ رہی ہے شور کی جو علوگی ہے یہ تین قسم کی ہماری جو پولوشن ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے ان کے قاضیز پڑھیں گے پھر ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور ان کے نقصانات ہمارے پاس کیا کیا ہوتے ہیں اس بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے بیٹا ہم پولوشن جو ہے اس کا پیراغراف نمبر 1 2 اور 3 کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ورڈز میننگ کریں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا ایڈیشن اضافہ سج ایسے کانسٹیٹوینٹس اجزاء لینڈ زمین ایڈورسلی برے انداز سے تبدیل کرنا نیچر قدرت یا قدرتی نیچرل آ رہا ہے نیچر قدرت نیچرل قدرتی کوالٹی خوبی سیریس سنگین موڈرن جدید ایج زمانہ ریپڈلی تیزی سے انکریزنگ بڑھتی ہوئی انڈسٹریز سنتین اسپیشلی خاص طور پر ڈیویلپنگ ترقی پذیر میگنیٹیوڈ خجم یا بڑا یا سائز کے حوالے سے اس پر بیٹا پیرا گراف نمبر آپ تا آگیا ٹو سینٹیفک سائنسی انڈسٹریل سانتی ریولوشن انقلاب ایمنس بے تہاشا ایمپیکٹ اثر ہیوج بہت بڑا انسٹالیشن تنصیبات فاسٹر تیز تر موڈز ذرائع ٹرانسپورٹ آمدو رفت سپریڈنگ پھیلاؤ لارج بہت بڑا کراؤڈیڈ پرخجوم اوٹکمز نتائج مادرن ٹائمز جدید دور پیرا گراف نمبر بیٹا تھری اور فور کمبائن ہے تھری کے صرف یہ دو ورڈز اس کے اندر آ رہے ہیں کائنڈز اقسام تھریٹ خطرہ ائر پولوشن فضائی آلودگی پارٹیکلرلی خاص طور پر ہیوی لی بہت زیادہ لیڈن لدے ہوئے سموک دھوان پوائزنس زہری لی افینسیو بدبودار افیکٹ اثر ڈالنا ڈریکٹلی براہ راست انڈریکٹلی بالواسطہ طور پر یہ تھے پیٹا آپ کا پیرا گراف نمبر ہم نے کر لیے فسٹ فور پیرا گراف ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کی ترانسلیشن سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ اپنے بک سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ لیسن ابھی میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا سب سے پہلا پیج نمبر سکسٹی ایٹ یونٹ نمبر سکس پولوشن آلودگی پولوشن یہ اس کی دیفنیشن آگئی کہ علودگی ہوتی کیا پولوشن علودگی اضافہ ہے ایسے اجزاء کا تو ائر ہوا میں واتر پانی میں آر لینڈ یا زمین پر زمین میں وچ اڈورسلی جو بری طرح ایلٹر بدلتے ہیں دا نیچرل کوالٹی آف انوائرمنٹ محول کی قدرتی خوبی کو علودگی ہوا پانی یا زمین میں کوئی بھی ایسے اجزاء کا اضافہ ہے جو فضاء کی قدرتی خصوصیت جو محول کی قدرتی خصوصیت کو منفی انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں علودگی ہوا پانی یا زمین میں کسی بھی ایسے اجزاء کا اضافہ ہے جو محول کی قدرتی خصوصیت کو منفی انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں پولوشن از ایسیریس پرابلم آف موڈرن ایج پولوشن از ایسیریس پرابلم آف موڈرن ایج پولوشن علودگی از ایسیریس پرابلم سنگین مسئلہ ہے آف موڈرن ایج جدید دور کا علودگی جدید دور کا سنگین ریپڈلی انکریزنگ انڈرسٹریز تیزی سے بڑھتی ہوئی سندوں کی وجہ سے اسپیشلی انڈیولپنگ کنٹریز خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں دا پرابلم ایز آف گریٹ میگنیٹیوڈ یہ مسئلہ بہت بڑے حجم کا ہے بہت بڑی اہمیت کا ہے بامہورہ سن لیں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی سندوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے دوبارہ سے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی سندوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے اب پورا سن لیں پیرا گراف کا ترجمہ الودگی ہوا پانی یا زمین میں کوئی بھی ایسے اجزاء کا اضافہ ہے جو محول کی قدرتی خصوصیت کو منفی انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں الودگی جدید دور کا سنگین مسئلہ ہے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی سندوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے بیٹا پیرا گراف نمبر ٹو کسی بھی لیسن کا پیرا گراف ون بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر آپ اس کا سٹارٹ بہت اچھے طریقے سے میرا بیٹا لیں گے تو اس کی اینڈنگ بھی اتنی ہی اچھی ہوگی اب آپ اس کو جب پہلے پیرا گراف کچھ طریقے سے یاد کر لیں گے تو اگلے پیرا گراف آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کریں گے پیرا گراف نمبر ٹو پر آ رہے ہیں سائنسی اور سنتی انقلاب کے بعد سائنسی اور سنتی انقلاب کے بعد انسان کا محول پر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے یا انسان کا محول پر اثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے huge industrial installation introduction of faster modes of transport and spreading of large crowded cities are the main outcome of modern times huge industrial installation بڑی سنتی تنصیبات introduction of faster modes of transport زرائے امد و رفت کے تیز ترین زرائے کا تعارف and spreading of large crowded cities اور بڑے پرحجوم شہروں کا پھیلاؤ are the main outcomes of modern times جدید دور کے بنیادی نتائج ہیں ٹھیک ہے اب بیٹس کو سن لیجئے گا بڑی بڑی سنتی تنصیبات نقل و حمل کے تیز ترین زرائے کا تعارف اور بڑے بڑے پرحجوم شہروں کا پھیلاؤ جدید دور کے بنیادی نتائج ہیں تبارہ سے بڑی بڑی سنتی تنصیبات نقل و حمل کے تیز ترین زرائے کا تعارف اور بڑے بڑے پرحجوم شہروں کا پھیلاؤ جدید دور کے بنیادی نتائج ہیں یہ تبارہ آپ کا پیراغراف نمبر اس کے بعد اب کائنڈ آف پولوشن میں نے آپ کو بتایا کہ تین کائنڈ ہیں وارٹر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ائر اور تیسری آپ کے پاس آ رہی ہے نائز کائنڈ آف پولوشن علودگی کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف تین اقسام جو ہیں ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلی قسم آ جاتی ہے پیراغراف نمبر فور ائر پولوشن فضائی علودگی یا ہوائی علودگی جس طرح اس کو آپ پڑھ سکیں ائر پولوشن خاص طور پر فار پپل ان لوگوں کے لئے لیونگ ان لارڈ شیٹیز جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان شیٹیز یا ان شہروں میں جہاں بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں ائر پولوشن فضائی علودگی خاص طور پر مسئلہ ہے یا اس کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں فضائی علودگی خاص طور پر ان لوگوں کے لئے مسئلہ ہے جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا ان شہروں میں رہتے ہیں دوبارہ سے سن لیں ایک دفعہ فضائی علودگی خاص طور پر ان لوگوں کے لئے مسئلہ ہے جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا ان شہروں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ سنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بیٹا آگے The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases, add offensive orders The air above such places ایسی جگہوں کے اوپر ہوا is heavily laden بہت زیادہ لدی ہوئی ہوتی ہے with گرد, sorry dust, گرد کے ساتھ, smoke, دھوئے کے ساتھ and poisonous gases اور بدبودار یا سوری زیریلی گیسوں کے ساتھ and offensive orders اور ناغوار بدبو کے ساتھ باب محورہ سن لیں ایسی جگہوں کے اوپر فضاء بہت زیادہ گرد, دھوئے, زیریلی گیسوں اور بدبو سے بھری ہوتی ہے ایسی جگہوں کے اوپر ہوا بہت زیادہ گرد, دھوئے, زیریلی گیسوں اور بدبو سے بھری ہوتی ہے It affects both plants and human life directly and indirectly It affects یہ ایسا انداز ہوتی ہے Both plants and human دونوں انسانوں اور پودوں پر directly and indirectly بلواسطہ طور پر یا بلاواسطہ طور پر یہ پودوں اور انسانوں دونوں پارے برائے راست یا بلواسطہ طور پر اثر انداز ہوتی ہے یہ تو بیٹا آپ کا پیراگراف نمبر 4 ہم نے پڑھے اس لیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ اسے اگلے لیسن میں ہم اس سے اگلے پیراگراف نمبر جو ہے چار پیراگراف وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے بیٹا اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے گا پڑھتے جائیے گا اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اپنی چیزیں جو ہے وہ کور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامیوں ناصر ہو اللہ حافظ